دوستو نبتکار آپ کا اینڈین جان تیوی یوٹیو تیون میں آپ کا سواجت ہے اگر میں آپ کو لڑیت پور جلے کے بارے میں اتحاسی کیوں پر آڑک جانکاری سیر کروں گا چلیے شروع کرتے ہیں لڑیت پور بھارت کے اتر پردیس راج میں استحت 75 جلوں میں سے ایک ہے یا جلہ بندیل خند کے پہاڑی شیطر میں آتا ہے یا جلہ اتر پردیس کے دچھر پسچن جسا کی اور استحت یا جلہ جھاسی منڈل کے انترگت آتا ہے اس جلے کا لڑیت پور سہر پرساسنی مخیالہ ہے لڑیت پور جلے میں تین طرف سے مد پردیس سے گھرا ہوا ہے یا جلہ کل چھے تحصیلوں سے لگا ہوا ہے اس کی اتری میں جھاسی جلہ دچھر میں مد پردیس کا ساگر جلہ پورب میں مد پردیس کا ٹیکمگر جلہ اور چھتر پر جلہ پسچن میں مد پردیس کا سیو پر جلہ اور اسوغ نگر جلہ سے لگا ہوا ہے لڑیت پور جلے کا کل چھت پر پانچ ہجار ون تالیس ور کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے جنگنہ دو ہجار گیارہ کی انسار اس جلے کی جنسنکھیا بارہ لاکھ یک کئیس ہجار پانچ سو بان نوے تھی اس جلے کی مقباسہ ہندی اردو اور بندیلی میں بولی جاتی ہے لڑیت پور جلے کو پانچ ایسی میں باتا گیا ہے تال بے ہاتھ لڑیت پور پالی مہرونی اور مڑا وڑا جلے میں بکاس کھنڈوں کی بات کریں لڑیت پور جلے کو چھے بکاس کھنڈوں میں باتا گیا ہے تال بے ہاتھ جکھورا بیردھا بار مہرونی مڑا وڑا پندرہ پولستانہ تین نگر پنچائت گرام پنچائتوں کی سنکھیا تین سو چالیس پتھا گاؤں کی سنکھیا سات سو باون ہے جلے میں ایک لوگ سبہ میں واجت چھت پتھا دو بیدھان سبہ میں واجت چھت راتے ہیں لڑیت پور اور مہرونی یہاں کا لنگان پاپ نو سو چھے ہے یعنی یہاں ایک ہجہ پورست پاپ نو سو چھے مہلائے ہیں جلے کی ساتھ چھتہ در پینسر پرسنٹ ہے دھارمی جن سنکھیا دو ہجار گیارہ کے انسان لڑیت پور ہندو بہت سنکھیا جلے میں ہندووں کی جن سنکھیا 92.27 پرسنٹ جبکہ مسلموں کی آبادی دو دسملو چیتر پرسنٹ جو اندھرم کی بات کریں تو جلے میں عیسائی 0.11 پرسنٹ 0.08 پرسنٹ دو 0.01 پرسنٹ اور جین 1.67 پرسنٹ ہیں اس جلے میں ابھی سات بار نرمت ہیں تتھا کئی بڑے تالاب اس جلے میں بنے ہوئے ہیں جس سے یہاں کے کسان کے لوگ اپنے کھیتوں کی سچائی تتھاپوانی کی صبح اپلپ دکھراتا ہے اس سہر کا اتحاس کافی پراشین ہے اس کا اولیک بسرو پران وراہ پران میں ملتا ہے یا سہر لگبھک پانچ ہجار برس پرانے گرند کے انصار بتائے گئے ہیں یہاں پر پہلے راجہ سمیر نے لگت سہر کی استھاپنا کی تھی یا نام اپنی پتنی لگتا کے نام پر اس کا نام رکھا لگت پر جلہ پورب میں چندیری راج کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا آج کا لگت پر سہر کے مد میں سمیرہ تالاب کے نام سے وکھیات ہے اس کی استھاپنا سات ترہویں سات عبدی میں بندیل راج پوتوں نے کی تھی یا چھے چندیری اٹھارہویں ستابدی میں مراتھا براست رہی پر اسی گوالیر کے دولت راؤ سندیہ نے اٹھارہ سو گیارہ میں چندیری راج پر قبضہ کر لیا اٹھارہ سو چھے والد میں چندیری کے پور براج کو امروزوں کو سہپا گیا تھا اٹھارہ سو ایک سر میں چندیری سعید بیتوا کے پسچین میں جلے کی حصے کو گوالیر کو لوٹا دیا گیا اور سیس کا نام بدرکن لیت پور جلہ رکھا گیا اٹھارہ سو اکیانو میں لیت پور اور جھاسی جلے کو ملا دیا گیا تھا اور یہ جھاسی جلے کا حصہ بن گیا ایک مارچ 1974 کو جھاسی سے الگ کر کے اسے ایک ستن جلہ بنایا گیا اسے بردیر کھنچیٹ کا ہردے اسپرسی جلہ کہا جاتا ہے اس جلے میں پرمک درسنیہ اسطر ایون دھرمک اسطر اس پرکار ہیں دیوگھر جلہ مکھیارے سے دیوگھر کی دوری لگ بھگ 33 کلومیٹر ہے دیوگھر بطوان ادی کٹر پر بندیاجل پربت سنکھلا کے دچھ پسچن میں بسا ایک اتحاسی کم دھارمی کے رمڑی اسطر ہے یا اسطھان للیت پور پیارٹن اسطروں کا سب سے پرمک اسطھان ہے یا اسطھان دیوتاؤں کا گڑھ ہے دساؤتار مندر دساؤتار مندر بھگوان بچھرو کو سمجھ پہ تھے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں گپت کال نے بنایا گیا تھا جہاں بھگوان بچھرو کے دس اوتاروں کے درسن ہوتے ہیں جس کے کارنس کا نام دساؤتار پڑا جین مندر یا اسطھان دساؤتار مندر سے لگ بھگ 500 میٹر کی دوری پر 31 جین مندروں کا سمجھ ہے یا مندر دیوگھر میں اسطھاپت ہے اس پرسر میں اسطھاپت جین تیرتکوں کی مورتیاں بھارچت اور کھمبوں پند کی گئی نکاسی سندر آکرتیاں لڑیت پور کی یاترہ پر آنے والے تیرتکوں کا دھیان اور آکارشت کرتی ہیں راج گھاٹ باند راج گھاٹ مرد پردیس اور اتر پردیس کی سرکاروں کی ایک انتر راج جیے باند پریوجنا ہے جو مرد پردیس کی چندیری سے لگ بھگ 14 کلومیٹر اور اتر پردیس کے للکپور سے 22 کلومیٹر بیتوا ندی پرستیت ہے راج گھاٹ ڈیم بہت ہی سندر اور مرورم دس پرستود کرتا ہے یہاں پر کئی بالی وڈ فلموں کی سوٹنگ بھی ہو چکی ہیں کنٹیسر مہادیو مندر یا مندر بھگوان سیو کو سمرکت ہے بھگوان سیو کی یہاں اسطحفید مورتیاں اندھتیاں ہیں اس میں تین سیر ہیں اور اسے بھگوان سیو کی اوتار کے روپ میں مانا جاتا ہے یا مندر بھارت کے اتر پردیس میں لڑیت پجیلے کے پالی میں استطح ہے یہاں پر مہا سیراتی کے پیپ کے دوران ہر سال ایک بی سال میلے کا ایوجن کیا جاتا ہے تال بے ہٹ کلہ تال بے ہٹ کلہ جلد پر جلہ میں جھاسی کے پاس استطح ایک چھوٹا سا سہار ہے یہاں پرسد تال بے ہٹ کلے کے لئے پرسد ہے تال بے ہٹ کلے کا نرمال سولہ سو اٹھارہ میں بھارت ساہ نے کرایا تھا یہاں ایک بی سال مانسوور جھیل کے ٹٹ پر استطح ہے تال بے ہٹ جھیل بیبین جل کیڑا گد بدھیوں کے لئے اپیوکت ہے مہاویر سوامی عبیان پانچ ور کلومیٹر چھتر میں فیلہ یا خوبصورت عبیان لڑیت پر جلہ مکھیالے سے لگ بھر تیتیس کلومیٹر کے دوری پر بیتوار ادھک کنارے دیو گھر میں ایستطح ہے اس کی افتح اپنا انیس ستہتر میں کی گئی تھی یہاں پر آپ بیوین پرکار کے پس پچی کی جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اچکن کی گفائیں بھگوان سری کنس کا بلدین کھن سے لڑیت پور سے گہرن آتا رہا ہے یہاں پر بھگوان نے کال ورن کا ورد کر گرام دھوجری کے پاس بیتوار ادھک کنارے ایستطح مچکنڈ گفاؤں میں ندرہ میلین ڈیسی مچکنڈ سے چترائی کے ساتھ کال ورن کو بھسم کرا دیا تھا دھورہ چھت سے قریب آٹھ کلومیٹر دور بیتوار ادھک کٹ پر ایستطح بھگوان رن چھوڑ کا پر آچین مندر بھیستط ہے پرتیکوز زرماشتوی پر رن چھوڑ مندر میں بھب کائکرم کائوجن کہا جاتا ہے یہاں پر آس پاس جلی کی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں یہاں مندر بیتوار ندھی کی کنارے پر استطح ہے لڑیت پور جلی میں آواغمن کے لیے سڑک مار ریل مارک سے اچھی طرح سے جوڑا ہوا ہے یہاں کا سب سے ندھی ریلوے ایسٹیشن جکھلون تیرہ کلومیٹر اور لڑیت پور تیز کلومیٹر کی دوری پر ہے اسی ریلوے ایسٹیشن سے چندائی بھوپال ممبئی اور آگرہ آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے یہاں کا سب سے نکرتب ہوای اڈا گوالیا بیمان چھیت رہے اس ہوای اڈے سے لڑیت پور جلی کی دوری دو سو تیرہ کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے دوستو واسہ کرتا ہوں ویڈیو آپ کو جرور پسند آیا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو چیزن کو سبسکرائب تو تھرلائی جرور کریں پھر میریں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند